حوالہ نظم و شائر نظم کا نام آفتاب شائر کا نام عبد المجید صالق تشریح بند نمبر ایک اس بند میں شائر سورج کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے سورج تیری وجہ سے پوری دنیا روشن اور پررانک ہے اگر تو نہ ہو تو پوری دنیا ویران اور سنسان ہو جائے جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اس کی شان و شوقت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور چاند کو بھی چمکنے کے لیے تیری روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تشریح بند نمبر تین اس بند میں شائر سورج کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ہی مشرق سے سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا میں حلچل سیمت جاتی ہے اور ہر طرف رانک ہو جاتی ہے باغوں میں پھول کھل جاتے ہیں باغوں میں پرندے چہ چاہتے ہیں یا دوبارہ باغوں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہیں کھل جاتے ہیں اور پرندے چہ چاہتے ہیں ہر انسان عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے ہر انسان عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو مرکزی خیال نصف آفتاب کے شاعر عبد المجید سالک ہیں وہ اس نصف میں سورج سے مقاتب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے سورج تجھ سے ہی پر نور اور روشن ہے یہ ساری دنیا جیسے ہی صبح صویرے تو نکلتا ہے تو پوری دنیا پر رونک چھا جاتی ہے پرندے اللہ اللہ کی تجبیح بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور تیرے گروہ ہوتا ہی پوری دنیا اندھیری اور ویران سی ہو جاتی ہے آخر میں شاعر نے ہمیں نصیت کی ہے کہ ہم بھی سورجگی کی مانند کارامد ہیں سورجگی کی مانند